شیخ بغداد اگر کسی مسلمان کی زندگی کا یہ قانون بن جائے نہ یقین جانے وہ وہی بن جائے گا جو شیخ عبدالقادر جلانی اس کو بنانا چاہتے ہیں وہ مقام رضا تک اللہ کو راضی کرنے والا بندہ بن جائے گا فرمایا تو نے کیا کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے والے یہ صرف لفظوں تک نہ رکھنا ان کو یہ اپنی زندگی میں ان کو لاغو بھی کریں اور دیکھیں سوچیں کہ میں کہاں کہاں کیا کرتا ہوں تو لوگ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ فرمایا جو کچھ کرتے ہیں ان کو سیڑ پہ کر دیں تو نے تو صرف کسی راضی رکھنا ہے فرمایا اللہ کو راضی کرنے والاکہ جا جو جڑتا ہے اس کو جوڑ لے جو جڑتا ہے اس کو اور جو کہتا ہے میں سیڑ پہ ہوں فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں اس کو کہ سیڑ پہ رہے ہم تو نہیں کرتے تو ہوتی سیڑ پہ ہو رہے ہم تیری وجہ سے اپنے رب کو نرازت تو نہیں کر سکتے ہم تیری وجہ سے اپنے رب کی مخالفت تو ہم مسلمان ہیں مسلمان اور رب کی مخالفت ناممکن بات ہے لیکن جب آپ اپنی زندگی میں سوچیں گے نا پوری زندگی کی بات معنی کرتا ہے جو ہو گئے اللہ سے معافی مانگ لیں آج اسے سوچنا شروع کر دیں انشاءاللہ تقبت عارت کی منازل تحق کرنا شروع کر دیں گے آج سے شروع کر دیں فلاں کام میں اللہ کی مخالفت چھوڑ دی فلاں میں اللہ کی مخالفت چھوڑ دی فلاں میں اللہ کی نرازت کی چھوڑ دی فلاں میں اللہ کی نرازت کی ہے اور شاہ جملے بھی بولنے یا اللہ تیری وجہ سے چھوڑے تیری وجہ سے پھر دیکھ تو صحیح رب کیسے اپنی برقات کے اور اپنے رموز و اسرار کے خزانے تیرے اوپر کھولتا ہے لیکن ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم صرف سننے تک مادود ہو گیا ایسی بات ہیں اتنی شخت باتیں ہو رہی ہیں اب یہ آپ بتائیں اس میں کون سی شختی ہے اللہ کو راضی کرنے پر سارا درس چل رہا ہے تو اگر ہم نے اللہ کو راضی نہیں کرنا تو آپ سے سوال ہے آپ دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں آپ سے سوال ہے آپ سوال ہے کہیں خیال ہے کецی جزี้ کפר چک Prayer جنتم کیا کرنے پڑا جیشگوگی دیکھے